اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم کارپوریشن کے ایہاتے میں ہم مہاں پر موجود ہیں بیلگام کارپوریشن انتخابات کے لیے آج نومینیشن بھرنے کے آخری تاریخ تھی 23 تاریخ انہوں نے کہا تھا لہٰذا صبح سے کسیر بھیڑ دیکھی جاری ہے بہت سارے 58 وارڈوں کے لیے کئی سارے امیدوار یہاں پر انہوں نے اپنے نومینیشن درج کرنے کی کوششی کی درج بھی کی ہے لہٰذا بیلگام کارپوریشن دفتر کے ساتھ دیگر جگہوں پر بھی نومینیشن کو بھرنے کی جگہ منتخاب کی گئی تھی یعنی کہ نومینیشن بھرنے کی جگہوں کو وہاں پر انہوں نے ارجیاں داخل کی تھی کئی ساری جگہ پر ارجیاں وہاں پر بھری گئی لہٰذا کئی سیکھڑوں کی تائدات میں امیدواروں نے ان 58 وارڈوں میں کارپوریشن انتخابات میں کامیابی کے لیے اپنے نومینیشن درج کیا ہے لہٰذا یہ پہلی مرتبہ ہے کارپوریشن کی تاریخ میں کی پارٹی کے نشان پر چناؤں لڑے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ بھاجپا، یمائیم، آم آدمی پارٹی، جیڈیس اس طرح سے مختلی پارٹیوں کی جانب سے اپنی امیدوار میدان میں اتھارے گئے ہیں لہٰذا دیکھنا ہے اب یہ آخر چناؤں کونسی پارٹی جیتی ہے اور کس پارٹی کا میار یہاں پر ہوتا ہے ویسے بھی یہاں پر مراتھی عوام زیادہ ہونے کی وجہ سے مہاراشتی کی کرن سمیتی کی بھی تقریباً چالیس امیدوار جتانے کی ان کی کوشش ہے لہٰذا کانگریس، بھاجپا، مہاراشتی کی کرن سمیتی، یمائیم اور دیگر پارٹیاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتھارا ہے یہ بھی دیکھنی والی بات ہے کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی میں نعراض امیدوار بھی دیکھے گئے اسی طرح سے بھاجپا میں بھی کیونکہ خائشمند حضارات کافی بہت زیادہ تھے ایک ہی امیدوار کو دی جاتے ہیں لہٰذا اگر چار لوگ ارجیاں داخل کر رہے ہیں تو ایک کوئی ہی دیا جاتا ہے تو زیادہ تین لوگ نعراض ہوتے ہیں تو ابھی اس کا کتنا اثر آنے والے چناؤں میں پڑتا ہے بھلے کانگریس ہو یا پھر بھاجپا ہو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے لہٰذا امید کرتے ہیں آج تو کئی سارے لوگوں نے اپنی امیدواری ارجیاں داخل کیا ہے اب کل سکروٹینی ہے جس میں کئی سارے رد بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ طویل چیکلسٹ ہونے کی وجہ سے کئی جگہ پر غلطیاں بھی ہونے کے امکانات ہیں تو کئی سارے امیدواروں کے ارجیاں رد بھی ہو سکتے ہیں خیر اس بار یہ چناؤں کافی دلچسپ نظر آ رہا ہے پارٹیوں کے درمیان سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہوگا اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ آزاد امیدوار رہتے تھے پھر جیتنے کے بعد کسی پارٹی کے زیرم آتی آتا تھے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک لاؤبی بنا کر ایک میئر کو منتخب کیا جاتا تھا لیکن اس بار جس طرح سے ملکی سطح کی پارٹیاں کارپوریشن کے میدان میں اتری ہیں تو اب اس کے کیا نتیجہ آتے ہیں یہ بھی سب ہی کو دیکھنا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں آج دن بھر میں کتنے لوگوں نے ارجیاں داخل کی جس میں سے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کے آنے والے چناؤں میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ وارڈ کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں ویسے بھی سمارٹ سٹی کا کام ہونے کی وجہ سے کارپوریٹر کا کیا کام ہوگا اس پر بھی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ امومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کارپوریٹر مطلب انسان کی بنیادی ضرورتی جیسا گٹر سڑک بجلی پانی اس طرح کے ہوتی ہیں لیکن اس بار جو ہے سمارٹ سٹی کا کام تو چلی رہا ہے بلگام میں تو لہٰذا اس کا ایک محکم آلگ ہے تو کارپوریٹر کا کیا رول ہوگا کہ کارپوریٹر کن چیزوں پر وہ عوام کو اپنی طرف مائل کرے گا یہ بھی ایک دیکھنے کے بعد یہ تحادنوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 کر سکو اور میرے شوہر کو جس طرح ہم نے کامیاب کرے گا کس لی تائم اسی طرح میں بھی امید کرتی ہوں مجھے بھی اپنا سپورٹ دے کر مجھے بھی کامیاب کریں گے السلام علیکم ہندو مسلمان بھائی کو سلام ہندو بھائی کو نمسکر میں وارڈ نمبر اکنس سیر یاز امت کلی دار امیدوار کے حیثیت سے امید ہے کہ ہمارے اشرب نگر کے عوام مجھے کسیر تائداد میں پورٹ دے کر کامیاب بنائیں گے ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہم ہائی سب کے بھائی بھائی بتیس سال سے میں الیکشن کو بتیس سال پہلے الیکشن کو بیٹھا تھا اس کے بعد میں ہمارے ہندو سماج کے مدیر گھومیٹی کے لوگ اور مسلم جماعت جنگ گروپ سب جنہیں مل کر پچھے لے ہوگلے اس وقت سے آج تک کیٹیگری نہیں آئی اب کیٹیگری آگئی ہے الحمدللہ سب ہندو مسلمیں مل کر مجھے ان کے خواب میں جتا کو لیا گا ایسی امید ہے دوسری بات میرے کو یہ نیا کام میرے لیے نہیں ہے اور یہ ڈیلی کا ہمارا کام روٹین کام ہے اور میرا مقصد یہ نہیں گٹر کرنا پھر روڑ کرنا دوسرا مقصد جو ہے میرا اور بھی جو ایمپرومیٹ کرنا میرے دماغ میں ہے اور ایریا کو ایمپرومیٹ کریں گے جو بھی ضرورت مند کی پوری ضرورت کو پری کرنا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ میڈیکل کا جو میرا کام ہے انشاءاللہ مردیزم تک کامیں رہیں گا اور جانتا ہے کہ بھی ایمپرومیٹ کا جو سوال ہے جتنا جو مطلب میرے سے جو بند بڑھتا ہے انشاءاللہ پبلک کی شوابی کریں گے اور روڑ جو بھی ہے گٹر کا ڈینیز کا جو بھی کام ہے انشاءاللہ اس کو میں مکمل کروں گا اور ہمارے بول کے فائدہ نہیں انشاءاللہ ہمیں کر کے دکھاؤں گا یہ سوچل ورکر بہت اچھے ہیں ان کی قابلیت دیکھ کے ان کو ٹگٹ دیا گیا ہے میرا تو کیا آئے گا بھی اور عمر بہت ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ ضرور ملے گا ٹگٹ ایسا میں احساستا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج وارڈ نمبر اٹھارہ سے کانگریس کی ٹکر پر عبدالخاضر گھی والے کو جو ہے کانگریس پارٹی سے ٹکر دی گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے خاضر بھائی نے ایجوکیشن میں میڈیکل میں جس طریقے سے کام کر کے وارڈ نمبر اٹھارہ ہی نہیں شہر بیلگا میں تمام علاقوں میں کام کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سباش نگر رام نگر جو وارڈ نمبر اٹھارہ میں جو بھی اریہ آتی ہے انشاءاللہ بہترین سے بہترین تعم کرنے کی کوشش کریں گے وارڈ نمبر انیس ہے اور شکریہ میں کانگریس پارٹی کا اور سب سے بڑا میں ستیس سوکر کا شکریہ کرتا ہوں راڈی شیٹ کا شکریہ کرتا ہوں اور جو وارڈ سے جو لوگاں مجھے جن کی جو امید یہ کریں انشاءاللہ میں امید ان کی پیشش کرتا ہوں اسلام علیکم نمستے میں آج یم آ یم پارٹی سے اسو دن اویسی صاحب کے نگرہانی میں میں آج پہلی بار کانٹسٹ کر رہی ہوں میرے لائف کا یہ پہلا پولٹیکل پارٹی ہے جہاں پہ میں نے اپنے خدم رکھا ہے اس مبارک پارٹی میں اس مبارک دن میں میں آنے والے مہانگر پالی کا الیکشنز میں آزاد نگر وارڈ نمبر ٹوئنٹی سے کانٹسٹ کر رہی ہوں اور میں اپنے سارے اوٹرز کو میرے جتنے بھی پیاری بہنیں ہیں آزاد نگر کی اور وارڈ نمبر ٹوئنٹی کی اور جتنے بھی بڑے بزرگ حضرات ہیں ان سے اور سارے آزاد نگر کے لوگوں سے اور شباش گللی کے لوگوں سے جتنا بھی وارڈ مجھے آتا ہے چکریہ محلہ سے سب کو میں ایک ریکویشٹ کرنا چاہتی ہو کہ آپ سب لوگ مجھے سپورٹ کرو میرے لئے دعا کرو مجھے سپورٹ کرو اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے وارڈ میں چینجز ضرور لے کے آئیں گے اسلام علیکم میں آم آدمی پارٹی سے امید دور ہوں وارڈ نمبر نائنٹین جو میرے نام اپتر حمان ہے جو آم آدمی پارٹی سے جو کھڑا ہوں جو آپ سب سے امید ہے کہ مجھے کامیاب کیجے اور آم آدمی پارٹی ڈلی میں بہت اچھا ڈالاپ کر رہی ہے اور بہت اچھین کی محنت ہے تو آپ سے ریکویشٹ ہے یہ وارڈ فور اکدر حمان اسلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ میں جناب داریسٹر رسد الدین صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اے ام آئی ام سے وارڈ نمبر ایٹین سے ٹیگٹ دے کر عوام کی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا اور میں اپنی عوام سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے ایک موقع دے خدمت کرنے کا کیونکہ ہمارا پارٹی کا ایم ہی لوگو ہی ہے اس کی آپ امید ہم سے کر سکتے ہیں ہم سب کا ساتھ چاہتے ہیں اور سب لوگوں دعا کی درکاس کرتے ہیں نمبر بارہ سے نور احمد خطال صاحب دیش آئی تو میں باجپا سے امیدوار ہوں مگر ٹیگٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے شام تلک کنفرم ہوتی ہے تو جیسا ہی کنفرم ہوں گی تو میں بی جے پی سے کھڑا ہوں گا اگر نئی بھی کنفرم ہوں گی تو میں انڈیپیڈنٹ کھڑا ہوں گا تو سب لوگوں سے گجارش ہے کہ کسیر تازہ سے مجھے ووٹ کرے سب آپ جتا کر لائے وارڈ کا ڈیولمپنٹ کے لئے کام کروں گا وارڈ کے سبھی کاموں کے میں ہم حصہ دیں گے جو بھی وارڈوں کے کام ہے وہ ہم لوگ کر کے دکھائیں گے بیلگام شہر کے کئی اہم وارڈوں میں سے ایک سب سے اہم وارڈ ہے 38 نمبر کا گاندینگر کا وارڈ جو بڑا ہے بہت سارے اوٹروں کی تاہداد بھی زیادہ ہے یہاں پر اکثر شہر کی نظریٹی کی ویرتی ہے لہذا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کارپوریٹر جناب عظیم پٹویزار صاحب انہوں نے اس بار بھی میدان میں شرکت کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے کہ آپ نے جو آج نومینیشن فارم بڑھا ہے تو آنے والی دنوں میں کس طرح سے آپ کی منصوبہ بندی ہو اسلام علیکم آج جو میں نومینیشن کیا ہوں انڈیپینڈن کیا ہوں اور کانگریس پارٹی جو ہے یہاں پہ اپنے ٹکٹ نہیں دی اب ان کی جب پولیس ہے وہ پولیسی کے ساتھ سے وہ کیے ہیں پھر بھی ان لوگوں کا میں شکریہ دہ کرتا ہوں اور میں نیو گاندینگر اور اوڑ گاندینگر ماروتینگر تمام عوام کا اور جماعت کا میں ایک بار پھر سے ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار بھی مجھے وڑ دے کر جتا کر خدمات کا کرنے کا موقع دیں موسیقی 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 موسیقی